انڈوائیڈ فون تو آپ یہاں پہ آسانی سے اپنے اسمارٹ فون اور انڈوائیڈ فون پر ہی آپ یوٹیوب چینل کرسکتے ہیں اور میں آپ یہ سارا پھول بتاؤں گا سارا ڈیڈیلز بتاؤں گا کہ آپ اپنا نام کیسے چوز کریں گے اور ڈسکرپشن کہاں ڈالیں گے اور یہاں پہ آپ ویڈیو اپ ڈیٹ کیسے کریں گے سارا چیز اسی ویڈیو میں آپ کو ملنے والا ہے اور یہ سب سارا چیز ہوگا آپ کے سمارٹ فون اور انڈوائیڈ فون میں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کچھ سب صاحب کریں گے بھیلے گن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر لیٹس ٹوڈیو کا نوٹفیکیسر ملے سب سے پہلے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کومنٹ کرنا نہ بولیں چلی دوستو شروع کرتے ہیں اور جاتے ہیں اپنے موبائل سکرین پر سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب اپن کرنا ہوگا جب یوٹیوب اپلیکیسن اپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس کا انٹرفیس ایسے اپن ہو جائے گا اب آپ کو سیمپل دوستو کرنا کیا ہے اوپر سرچ بار کے بغل میں گیلدی کا ایک آئیکن ہے اس پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے جیسے دوستو ٹیپ کریں گے تو اس کا انٹرفیس ایسے اپن ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ یہاں پہ میرا فوٹو دیکھ رہے ہیں اس کے بغل میں نیچے لکھا ہوا ہے ٹیکنو اسم کے سامنے کچھ اس پرکار جو ہے آئیکن ایک وینڈو جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہاں پہ جانا ہے یور چینل پہ جیہاں دوستو جیسے یور چینل پہ آپ ٹیپ کریں گے تو سمپل دوستو آپ کو یہاں پہ نام چوز کرنا ہے جیہاں دوستو یہاں پہ فرسٹ نیم اور لاشٹ نیم جو ہے ووٹ دینا ہوگا تو سب سے پہلے آپ ایسا نام چوز کیجئے جو سرچے والو تو میں یہاں پہ ٹیکنیکل چوز کر لیتا ہوں کچھ بھی اگر ٹیکنالوجی سے ریلیٹیڈ ہے تو آپ ٹیکنالوجی چوز کر لیجئے یا پھر آپ فنی کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو اپنے حساب سے آپ کوئی ایسا ورڈ چوز کیجئے نام چوز کیجئے جو یوٹیوب الگوریزم میں مل جائے تو میں یہاں پہ ٹیکنیکل اور کمل جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو میں سکھانے کے لیے بتا رہا ہوں ٹیک ہے دوستو یہاں پہ آپ کو create channel پہ tap کر دینا ہے جیسے دوستو create channel پہ tap کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ چینل جو ہے وہ create ہو گیا ہے آپ یہاں پہ simple دیکھ رہے ہیں اس کے پاس سے دوستو آپ کو simple back جانا ہے back جانے کے پاس سے پھر سے اپنا یوٹیوب application open کرنا ہے اس کے پاس سے سرچ بار کے بغل میں جو گیل دی ہے اس پہ آپ وہ tap کرنا ہے جیسے دوستو tap کریں گے اس کے پاس سے یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹیکنیکل کمل جو میں نے ایک آنٹ کریٹ کیا تھا اس کا نام آ گیا اور یہاں پہ آپ کو جانا ہے यور چینل پہ جی Being دوستو جیسے يور چینل پہ آپ ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس اور آ جائے گا اب آپ کو یہاں پہ کچھ سیٹنگ کرنا ہے جی دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا کہ سیٹنگ والے آئیکن پہ جیسے ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے دوستو آپ کو سیمپل اگر نام آپ نے چوز کر لیا ہے سلٹ کر لیا ہے تو وہ نام یہاں پہ آ جائے گا اگر ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد سے ایڈ ایڈ ڈسکرپسن یہ دوستو آپ کا چینل جس کیٹگری سے جڑا ہوا ہے فنی ہے ٹیکنلوجی سے ہے گیجٹ سے ہے یا کسی بھی کیٹگری سے جڑا ہوا ہے وہاں پہ اسی حساب سے ڈسکرپسن لکھنا ہے یہ دوستو ایڈ ایڈ ڈسکرپسن پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے ٹیپ کرنے گواہ سے ایک ہزار وڈ میں آپ یہاں پہ ڈسکرپسن لکھ سکتے ہیں دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کوئی بھی بڑی یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں اور ان سے آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں تو ان کے ڈسکرپسن کے جیسا ہی اپنا ڈسکرپسن یہاں پہ لکھئے اور یہاں پہ سیف کر دیجئے اس کے پاس پرائیویسی جو ہے وہ بھی آپ یہاں پہ سوچ لیجئے سمجھ لیجئے کیپ آل مائی لائک ویڈیوز پرائیویٹ جیہاں دوستو اگر آپ اپنے لائک ویڈیو کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ پرائیویٹ کر لیجئے یعنی کہ جو بھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ پرائیویٹ ہوگا دوسرے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اس کے پاس سے کیپ آل مائی سبسکرپسن پرائیویٹ جو ہے اس پہ آپ پرائیویٹ کر دیجئے میں یہاں پہ پرائیویٹ اپنا رکھتا ہوں اس کے پاس سے یہاں پہ کیپ آل مائی سبسکرپسن پرائیویٹ جو ہے وہ میں یہاں پہ اوپن ہی رکھتا ہوں پرائیویٹ نہیں کروں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے پاس سے آپ کو سیمپل بہنگ جانا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں ٹیکنیکل کمل کے بغل میں ایک ویڈیو کا آئیکن ہے اس آئیکن پہ آپ کو ٹیپ کرنا ہے جیسے دوستو ٹیپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ یہ ریکارڈنگ کا اپسن آ جائے گا گو لائیو کا اپسن آ جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں گو لائیو لینا تو گو لائیو پہ جا سکتے ہیں نہیں تو ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اور اگر وہ بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے کوئی ویڈیو بنایا ہے اسے آپ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیمپل دوستو آپ کو یہاں پہ ٹیپ کرنا ہے جی ہے دوستو اپنے ویڈیو پہ چوز کرنا ہے سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ٹیپ کرنے کے بعد سے آپ کو یہاں پہ ٹائٹل لکھ دینا ہے تو ٹائٹل آپ کچھ اٹریکٹیو لکھ دیجئے تاکہ لوگ جو ہے آپ کے ٹائٹل کو پڑھے اور آپ کے ویڈیو پہ کلک کریں جی ہے دوستو میں آپ کے سیمپل ٹائٹل پہ کچھ بھی لکھ لیتا ہوں جیسے میں لکھ لیتا ہوں مست ویڈیو ٹھیک ہے دوستو آپ کچھ سکتے ہیں میں فیلال یہاں پہ مست ویڈیو لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یا پھر فنی ویڈیو بھی آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد پبلک کر کے اور اوپر جو ہے لوکیسن اگر ابھی آپ دینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دیں گے تو کوئی دکت نہیں ہے اوپر میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ دیکھئے ایفیکٹ ہے ایفیکٹ میں آپ جیسا ایفیکٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایفیکٹ آپ دیکھ لیجئے نارمل پہ اگر رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ میوزک ایڈ کرنا چاہتے تو بھی آپ کو یہاں پہ اپسن مل جاتا ہے اوپر میں دیکھئے ایڈ ڈیٹیلز کے نیچے میوزک کا ایک اپسن ہے آپ کو یہاں پہ ایڈ میوزک کا ایک اپسن مل جائے گا آپ یہاں سے میوزک جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے پاس سے اسے آپ کو اپلوڈ کرنا ہے تو اپلوڈ کے لیے ایڈ ڈیٹیلز کے آگے جو آئیکن ہے ایرو ہے اس پہ آپ کو ٹیپ کر دینا ہے جیسے دوستو یہاں پہ ٹیپ کریں گے دوستو آپ نے دیکھا کہ میرا ویڈیو وہ کچھ سیکنڈوں میں یہاں پہ اپلوڈ ہو گیا اپلوڈ ہونے کے پاس سے آپ کو یہاں پہ سیئر کر دینا ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو تو سیئر کے لیے آپ کو یہاں پہ اپنے ویڈیو کے سامنے تین ڈوڈ پہ ٹیپ کرنا ہوگا تین ڈوڈ پہ ٹیپ کرنے کے بعد سے یہاں پہ سیئر کا آئیکن ہے سیئر والے آئیکن پہ ٹیپ کر کے آپ جا کے سرچ کرتے ہو کمپیوٹر کی ورڈ تو کمپیوٹر ایک کی ورڈ ہو گیا اگر آپ اسے سرچ کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے میرے چینل کا جو بھی ویڈیوز ہیں وہ دکھا جائے گا تو یہاں پر میں نے اس ویڈیو کو اس طرح سے اپٹیمائز کر رکھا ہے کہ اگر اس میں اچھا واش ٹائم آتا ہے تو ایسے میں کوئی بھی اس ویڈیو کو شرچ کرتا ہے کمپیوٹر کی ورڈ اپنے یوٹیوب سرچ انجن میں تو وہاں پر آپ کو سب سے پہلے میرے ویڈیوز دکھائے دے گا تو یہاں پر آپ دی سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹائٹل میں بھی کمپیوٹر کی ورڈ ملنا ہے اور یہاں پر آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں بھی کمپیوٹر کی ورڈ ملنا ہے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ کو کی ورڈ ضرور یوز کنا چاہیے سیم کی ورڈ اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں اور اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں تو یہاں پر کوشش کریں کہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ دو سے تین وار کی ورڈ کو ضرور استعمال کریں اور ہو سکے تو اپنے ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ کو تین چار لائن میں لکھیں اس میں سمجھائیں کہ آپ کا ویڈیو کس ٹاپک پہ ہے اور لوگ کیا کیا سرچ کریں اس کی ورڈ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں ضرور ڈالیں تاکہ جب بھی کوئی آپ کی ویڈیو اس کو سرچ کریں یا پھر یوٹیوب میں یا پھر گوگل میں جب بھی کوئی سرچ کریں تو ایسے میں آپ کا جو ویڈیو ہے وہ کہیں نہ کہیں definitely ایک رینگ کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں کسی کو وہ ویڈیو سرچ جب میں شو ہو جائے گا جس سے آپ کو کچھ ویوز مل جائے گا کچھ واش رہی مل جائے گا اس کے بعد آپ کا جو ویڈیوز ہے وہ اور زیادہ لوگوں کو ریکیمنڈ ہوگا یہ ہی نہیں دوستو یہاں پر اپنے ویڈیوز میں ٹیک کا استعمال ضرور کریں کون کو اسے کی ورڈ ہے ان کی ورڈز کو وہاں پر ٹیک میں ضرور ڈالیں تاکہ آپ کا جو ویڈیو ہے وہ سجیشن میں یا پھر کہلو کسی کو ریکیمنڈ میں ضرور شو ہو اسے بھی آپ کو کئی سارے ویوز مل جاتے ہیں ٹپس نمہ ٹو اٹریکٹیو اور کلکیبل تھم نل بنائیں جی ہاں ہمیں سے بہت سے لوگ یہی گلتی کرتے ہیں ہمیں سے سبھی لوگ دوستو ویڈیوز کو بنانے میں یعنی اس کے پروڈکشن میں اس میں اچھی کوالیٹی ہو اچھا وائس ہو اچھا بیک گراؤنڈ میوزیک ہو ان سبھی چیزوں میں بہت جارہ دھیان دیتے ہیں چونکہ میرے حساب سے یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے لیکن یہاں پر اس کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے تھم نل جی ہاں تھم نل میں ہم میں سے بہت سے لوگ بلکل بھی دھیان نہیں دیتے سوچتے ہیں ایک سو دو منٹ میں چلو تھم نل بنا لیا اور اس کے بعد ہمارے ویوز آ جائیں گے اور ہمیں سبسکرائبر مل جائیں گے اس کے بعد بعد میں آپ کیے کرتے ہو سر ویوز نہیں آرے سبسکرائبر نہیں ملے کیا کریں یوٹیوب پر سرچ کرتے ہو تو یہاں پر آپ کو اپنے تھم نل پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے بلے ہی اس میں آپ آدھا گھنٹہ لگا کے ٹائم دے آدھا گھنٹے میں تھم نل بنائے لیکن تھم نل ایسا بنائے جو بہت ہی اٹریکٹیو ہو سمپل ہو کلکیبل ہو کوئی بھی ایک بار دیکھ لے تو اس پر کلک ضرور کر لے تب ہی آپ کو واش ٹائم اور ویوز ملیں گے نا فر ایکزامپل مالو یہاں پر آپ کو یوٹیوب سے کسی چیز کے بارے میں جان کر رہی لینے تو آپ یوٹیوب پر جا کے سرچ کرو گے ایکزامپل کے لئے مالو آپ کو سرچ کرنا ہے کہ موبائل میں سو پھر کیسے انسٹالل کے جاتا ہے تو یہاں پر آپ کو ٹاپ فائیب میں مال لیچے کوئی بھی ریجلٹ شو ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مال لیچے یہ ویڈیو شو ہوتے ہیں اور ان کا تھم نل یہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ سب سے پہلے دیکھو گئے کہ تھم نل کون سا کیچی ہے کون سا اٹریکٹیو ہے تو آپ کو اسی پہ کلک کرو گنا تب ہی تو آپ کو ویوز ملیں گے آپ کو واش ٹائم ملے گا تو یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہیں ان سبی پانچ تھم نل میں یہ سب سے جیادہ تھم نل جو ہے اٹریکٹیو ہے تو ایسے میں آپ اسی پہ کلک کرو گے ویور جو ہے اسی پہ کلک کرے گا اور آپ کو واش ٹائم اور جو بھی ویوز ہے وہ ملے گا اور اسی کے مجھے سے آپ کو سبسکرائبر بڑھیں گے دیدی دیدے تو دوستو یہاں پر تھم نل بہت ہی امپورٹنٹ ہے حالانکہ تھم نل کے علاوہ آپ کو ٹائٹل بھی ایسا ڈالنا ہے جو کہ اٹریکٹیو ہو تھوڑا سا کیچی ہے کوئی بھی ٹائٹل کو پڑھیں تو ایسے میں ایک کلک میں اس ویڈیوز کو اوپن کر لیں تو یہاں پر تھوڑا سا ٹائم لے ٹائٹل یا پھر تھم نل ایسا بنائے جو کافی کیچی ہو اٹریکٹیو ہو مطلب یوزر کلک ضرور کریں اب یہاں پر کلک بیٹ مت کریں کیونکہ کلک بیٹ سے آپ کی چینل پر نیگٹیو ایفیکٹ پڑتا ہے اور آپ کی ویڈیوز پر ڈس لائی اور جو بھی کومنٹ سے وہ نیگٹیو آئیں گے تو یہاں پر تھم نل ایسا بنائے جو کہ ویڈیوز سے ریلیٹیڈ ہو اور ویڈیوز کے بارے میں بتاتا ہو ایسا کیچی تھم نل بنائے تب ہی آپ کو ویوز اور سبسکرائبر ملیں گے ٹپس نمہ 3 ووچ ٹائم جی ہاں یوٹیوب الگورتم کے حساب سے یوٹیوب میں جو سب سے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے وہ ہے یوٹیوب ویڈیوز میں اس کا وچ ٹائم جی ہاں آپ کا جو ویڈیو ہے وہ کتنی بار دیکھا گیا کتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کتنی دیر تک دیکھ رہے ہیں اس کا وچ ٹائم کیا ہے یہ سب سے ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے اسی کے وجہ سے آپ کا جو ویڈیو ہے وہ دوسروں کو ریکمیند ہوتا ہے دوسروں کے ویڈیوز کے ساتھ ریکمیند ہوتا ہے یا پھر آپ کا جو ویڈیو ہے وہ سرچ انجر میں شو کرتا ہے تو یہاں پر وچ ٹائم سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے یہ بات آپ کو دھیان میں رکھنا ہے تو اسی کے چلتے بہت سے لوگ بہت بڑی گلتی کر رہتے ہیں کہ شروعات میں ان کے پاس نہ تو کوئی ویڈیوز ہوتا ہے نہ ہی سبسکرائبر ہوتا ہے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں سٹارٹنگ میں ہی ایک لمبے لمبے ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں جیسے آٹھ منٹ ہو گیا نو منٹ ہو گیا دس منٹ کا ہو گیا بہت لمبے لمبے ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں جبکہ شروعات میں آپ کی کوئی پہچان نہیں ہوتی آپ کو لوگ جانتے نہیں ہیں تو ایسے میں لمبے ویڈیوز دیکھنا ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے ایک نئے یوزر کا تو یہاں پر کوشش کریں اگر آپ کا ایک نیا چینل ہے آپ ایک نئے یوٹیوبر ہو ابھی ابھی چینل بنایا تو کوشش کریں ویڈیوز کو شورٹ رکھیں اور میکسیمم ویڈیوز کا لیند جو ہے وہ رکھیں پانچ منٹ اس سے زیادہ مت رکھیں کیونکہ شروعاتی یوٹیوبرز کے جو بھی لیندی ویڈیو ہوتے وہ کوئی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا تو کوشش کریں یہاں پر آپ شروعات میں دو سے تین منٹ کا ویڈیو بنائیں جس سے آپ کو تھوڑا بہت واش ٹائم مل جائے اور یوزر کو آپ کی ویڈیوز پر انٹرسٹ آئے تو یہاں پر شٹارٹنگ میں ایک دم سے لنبی ویڈیوز بنانے کی گلتی نہ کریں شورٹ بنائیں سیمپل سا ویڈیو بنائیں جو لوگوں کو اچھی سے سمجھ آئے اس کے بعد باب میں جب آپ کے پاس سبسکرائبر آجیں لوگوں کو آپ کے اوپر بھروسہ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ ایک لمبا ویڈیو یعنی لینٹھی ویڈیو بنا سکتے ہیں تو دیفنیٹی لوگ اس ویڈیوز کو ضرور دیکھیں گے ٹپس نمبر فور کنسسٹنسی اینڈ کوالیٹی دوستو یہاں پر اگر آپ کو یوٹیوب میں واقعی میں سکسس ہونا واقعی میں آپ یوٹیوب ویڈیوز میں اچھے کیسے ویڈیوز چاہتے ہیں ہزاروں لاکھوں ویڈیوز چاہتے ہیں ایک سمیں بعد تو یہاں پر آپ کو اپنے ویڈیوز پر اپنے چینل پر ایک کنسسٹنسی اور کوالیٹی کو برقرار لکھنا بہت ہی ضروری ہے تو یہاں پر بہت سے لوگ جو بھی سارٹنگ میں چینل بناتے ہیں ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں وہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی ایک مہنے میں انہوں نے پاس سے دس ویڈیوز اپلوڈ کر دیا اس کے بعد ان لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں بھئی ان کے چینل پر ہزاروں ویڈیوز لاکھوں ویڈیوز یا پھر کہہ لو دس ہزار سبسکراب بیس ہزار سبسکراب آسانی سے مل جائے گا لیکن دوستو شروعات میں ایسا نہیں ہوتا آپ کو کنسسٹنسی بنائے رکھنا ہوگا اپنے چینل میں ہر ہفتے ایک ویڈیوز دو ویڈیوز یا پھر مہینے میں چار پاس ویڈیو یا پھر دس ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے رہنا پڑے گا ایک ٹائم ٹیبل نوڈ کر لو اور اسی کے حساب سے چلتے رو یہ ہی نہیں دوستو یہاں پر ویڈیوز میں quality بھی بہت زیادہ important role play کرتا ہے تو دھیان ہے ویڈیو کی quality بھلے ہی آپ mobile سے shoot کریں و اتنی خاص نہ ہو لیکن کوشش کریں اپنا بیس دینے کی بیس quality دینے کی کوشش کریں mobile سے ہی بھلے آپ کے پاس ڈی ایس ای لار نہ ہو بعد میں جا کے آپ یوٹیوب سے جب پیسے کمال ہوگے تب آپ ڈی ایس ای لار purchase کر سکتے ہو لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس شروعات میں ایک لاب ٹاپ ہے mobile ہے تو آپ mobile سے ہی ویڈیوز کو edit کر سکتے ہو mobile سے ہی بنا سکتے ہو یہاں پر آپ screen recording بھی استعمال کر سکتے چاہے وہ کمپیوٹر کے لیے ہو یا پھر mobile کے لیے ہو لیکن یہاں پہ دوستو آپ کو ایک بات ضرور دھیان میں رکھنا ہے ہمیشہ جو voice quality ہے وہ ضرور clear رکھے background میں noise نہ رکھے آپ یہ بول لیو background میں کچھ آواز آ رہا ہے کتے کا آواز آ رہا ہے کبھی کوئی گاڑی چلتے ہو تو یہ سب noise سے دور ہے کیونکہ یہ سب لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھوڑا سا annoying ہو جاتا ہے تو کوشش کریں آپ کا جو آواز ہے وہ بلکل clear ہو tips نمہ 5 trust جیہا دوستو اگر آپ کو youtube پہ واقعی میں success ہونا ہے اچھا کیسا subscriber پانے تو یہاں پر آپ کو trust بنائے رکھنا بہت ضروری ہے اپنے subscriber کے ساتھ میں تو یہاں پر دھیان میں رکھیں آپ کبھی بھی اپنے subscriber کو دھوکہ نہ دے کبھی بھی انہیں کوئی غلط information نہ دے کبھی بھی انہیں ایسی چیز نہ بتایا جو اس سے ان کو نقصان ہو ایسا اس لئے دوستو اگر آپ کوئی ایسا ویڈیو بناتے ہو فر ایکزامپل مالو آپ نے کوئی ایسا ویڈیو بنایا جو کہ غلط information دے رہا ہے thumbnail میں کچھ اور اور اندر کوئی دوسری information دے رہو تو یہاں پر کیا ہوگا اس سے آپ کے چینل پر negative effect پڑے گا اور جو بھی سبسکرائبر آئیں گے وہ آپ کے ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کے چینل کو dislike کریں گے اور اس کے علاوہ وہ چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کریں گے اور ایک negative comment چھوڑ دیں گے جس سے آپ definitely ہو سکتے کہ آپ پڑے گے پڑے گے